اسلام علیکم ناظرین میرا نام عابد اندلیب ہے اور اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے ایک ماہ ناز صحافی ریپورٹر ایکسپریس ٹریبیو میں اپنی سٹوریز بھی کرتے ہیں حسناد ملک صاحب کے ساتھ حسناد ملک صاحب نے آج ایک سٹوری کی ہے کہ اس وقت پاکستان کو 1.06 بلین ڈالرز جو ہے وہ پی کرنے ہیں عالمی عدالتوں میں پاکستان کی جو کیس عالمی عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں تو ناظرین ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا وجہ ہے اتنی بڑی خطی رقم پاکستان جو ہے وہ پی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود پھر آج یہ پرانی حکومتیں الزام لگا رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس عمران خان کیوں جا رہا ہے آپ خود اس چیز کو دیکھیں کہ صرف اس وقت 6 بلین ڈالرز کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور اس معاہدے میں اگر 1.6 بلین ڈالرز جو ہے وہ ان عدالتوں کو دیا جاتا ہے تو پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ پیسہ کدھر کدھر لگا اور کس طرح سے پرانی حکومتوں نے بے دردی کے ساتھ اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ کھلوار کیا بہت شکریہ سر آپ نے آج سٹوری کی ہے بتائیے گا ذرا اس کے خد و خال کہیں ہمارے ناظرین کو شکریہ آبیس صاحب بسیکلی یہ جو سٹوری میری تھی یہ جو کل اٹانی جنرل منون منصور خان نے کیبنیٹ کو بریفنگ دی اور اس بریفنگ میں بتایا کہ جو برقوامی عدالتوں میں ٹریبونل میں جو ہمارے کیسز زیر التباہ ہیں پاکستان کے خالے سے ان کا سٹیٹس کتنے کیس ہیں یعنی بتایا گیا ہے کہ جی اب اس وقت تک پینٹالیس کیسز جو ہیں وہ زیر التباہ یعنی پینڈنگ ہیں تعداد بڑھ گئی ہے تین سالوں میں پہلے دوہزار سولہ میں چھے تھی اب پینٹالیس کیسز ہیں ٹھیک ہے اور پینٹالیس کیسز ہیں اور یہ کیس بڑھ رہے ہیں دن پر دن اس حوالے سے بتایا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کیوں ریزن کیا ہے کہ یہ کیوں کیس وہاں گئے اس میں بتایا گیا کہ جی ایک وجہ جو ہے مین ہے وہ ہے جو آپ کے لوکل کورٹ کے فیصلے ہیں عدالتے جیسا ریکوڈک میں فارمر چیز جیسے افتخار محمد صدی اللہ علیہ وسلم نے لیز کو کینسل کیا اس ٹی سی سی کمپنی جو ہے وہ چلی گئی باہر وہاں وہ آئی سی سی میں گئی ہے ایکسیڈ میں ایکسیڈ ایک ٹربونل ہوتا ہے جو انویسمنٹ کی جو سیٹلمنٹ کرواتا ہے ان کی ڈسپیٹ کو چیک کرتا ہے تو وہاں بتایا گیا جی کہ آپ کے وہ جو ہے آپ نے لائیبل ٹو پے ہیں ریکوڈک میں اور ان کا کلیم ہے گیارہ اشاریہ پانچ بلینڈ ڈالر کا وہ فیصلہ ابھی چند دنوں میں آنے کی توقع ہے کہ کتنے بلینڈ ڈالر کا آپ کو بہت بڑا ایوارڈ ابھی آنا ہے وہ بھی پاکستان میں پے کرنا ہے نہیں وہ ایوارڈ ابھی اناؤنس نہیں ہوا وہ آنا ہے کہ کتنے بلینڈ ڈالر آپ نے پے کرنے جو ہو چکے ہیں تین بڑے جو جس میں آپ کو دینے ون پائنٹ سکس بلینڈ ڈالر کا جو ایوارڈ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں یہ تے ہو چکا ہے کہ یہ انتقریبا ہم نے حساب لگا ہے ایک خرب سے زاہد رقم پاکستان نے ہر صورت میں پے کرنی ہے دینی ہے جو مختلف کیسز میں جو آپ کے خلاف ہو چکے ہیں فیصلہ وہ کہ کئی کیسز میں اپیل ہو چکی ہے کئی کیسز میں آپ کے انہیں ریویزن دے دی وہ وہ کارکے والے کیس میں ابھی پتایا جا رہا ہے کہ جس طرح موجود حکومت یا نیب نے ایک شاید رفی صاحب ایک ہیں یہ کارکے والے کیس کا تھوڑا ساگر بتاتے ہیں ایک دو جو بے بریف بسیکلی ایک معیدہ ہوا تھا پیپس پارٹی کی گورنمنٹ نے ترکیش ایک کمپنی تھی اس کے ساتھ وہاں یہاں ایک رینٹل پاور لگا تھا تو بتایا گیا کہ اس میں کرپشن ہوئی اور بھی مختلف رینٹل پاور جو پچھایا پراجیکٹ تھے تو سپریم پورٹ نے ان کو نل اینڈ وائیڈ لیا رکی کارکے نے کیونکہ وہ فرنگ سازن گرنٹی تھی تو جب سپریم پورٹ نے کہا کہ نل اینڈ وائیڈ اور ان کو یہ یہاں سے یہ معیدہ کینسل کیا تو اس کو انہوں نے ریزیسٹ کیا اور مجھے کی بات ہے کہ ہم نے ان پہ یہاں جو ہے وہ معاملہ سیٹل ہو سکتی کارکے والے یہاں سے آپ کو جب جا رہے تھے تو بیس ملین ڈالر کہتے تھے کہ ہم سے لے لیں اور معاملہ ختم کر دیں لیکن ہمارے جو اس وقت کے جسے سے انہوں نے کہا نہیں ہم نے پیسے نہیں ان سے پیسے لیں سارے اور معاملہ سیٹل اب ان کو ہتگڑیاں لگو ہیں جو بھی حراسمنٹ ہوئی جس طرح معاملہ چاہ رہا ہے اس کے بعد یہ ایک نوبت آئی جب بی ایم ایلن کی گورنمنٹ تھی خواج عاصف صاحب تھے وارڈن پاور کے اس وقت آ گیا کہ جی چھپن اسی ملین ڈالر جو ہے پچاس سے اسی ملین ڈالر یہ دے دیں تو ہم معاملہ کارکے والوں نے کہا کہ ہم واپس لے لیتے ہیں تو ہمارے جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی ہوں نے کہا جی ہم نہیں کرتے تو اب جو ایوارڈ آیا ہے کارکے میں وہ ہم سے ہمیں آیا ہے نو سو ملین ڈالر اس وقت اگر بیس ملین ڈالر میں وہ دے رہے تھے وہ دے رہے تھے وہ معاملہ حل کر لیتے یا پھر پیپنس پارٹی کے نون لی کے دور میں اسی ملین ڈالر پہ تھی بات تو آج آپ وہ نو سو ملین ڈالر پہ چلی گئی نو سو ملین ڈالر جو ہے آپ کے صلاح پہ وارڈ آیا ہے گو کہ ابھی جو بتایا گیا ہے کہ نئے ایویڈنس کولیکٹ کی ہیں موجودہ حکومت اور نیب نے اور وہ اس میں ایک سیکٹری جو وارڈنٹ پاور شاید رفی ہیں ان کی ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہاں کرپشن ہوئی اس میں ہم نے میں نے پیسے لیے چاہتے ہیں ہاں چاہتے ہیں سرکار سے لوگ تھے انہوں نے ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اب یہ کوئی نئے ایویڈنس ہیں کرپشن کے اس بیس پہ پاکستان نے دوبارہ چیلنج کیا یہ معاملہ ابھی پھر پینڈنگ ہے تو ابھی دیکھیں وہ چیلنج میں بڑی کبھی امکان ہے کہ کیا پتا وہ ایوارڈ جو نو سو ملین ڈالر کا ہے وہ ریورس ہو جائے لیکن یہ چانسز ہیں بہت چانسز کام ہے کیونکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سو کیسز اب تک انیس سو ساڑھ سے جس میں صرف ٹوٹل ڈیس کیسز میں یہ تو بہت کم ہوتا ہے لیکن اس میں ابھی صاحب جو سب سے امپورٹنٹ بار ہے وہ ہے لیڈگیشن کاس جو آپ نے لیڈگیشن کاس کی وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں پانچ سال میں سو ملین ڈالر جو ہے وہ صرف وکیلوں کی مد میں پیسے دیئے نون لیگ نے سو ملین ڈالر وکیلوں کو دیئے اور حاصل کیا کیا نہیں جو اس کا حاصل یہ ہی کیا کہ کیس جو اب دیکھیں اس میں دیکھا جائے تو بہت اب یہ کیس وہ ان کے بس میں مینی تھا لیکن اس طریقے سے مینج تو ہو سکتا تھا مینج سیٹلمنٹ نہیں ہوا اب یہ سو ملین ڈالر تقریبا پندرہ آراب روپیہ بنتا ہے اب اس موجودہ گورنمنٹ نون لی پی ٹی آئی نے دس ملین ڈالر جو ہے یہ بھی ریلیز کر چکی ہے فیس کی مصول کیلئی اصل میں مصول کی بات یہ ہے کہ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے ہاں جو لیگل انٹرنیٹ کے لا ایکسپرٹ وہ ہے ہی نہیں فارن آفیس میں کوئی ایکسپرٹ ہی نہیں ہے انٹرنیٹ کے لا لیکن یہ تصرف گورنمنٹ کی ترجیحات ہوتی ہے نا گورنمنٹ ایک فکس کرتی ہے چیزوں کو گورنمنٹ دیکھتی ہے انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہم نے کیسے جانا ہے کتنے کابل بندوں کو ہم نے انڈیکٹ کرنا سسٹم میں وہ کس طرح سے پاکستان کہ اس کو پلیٹ کر سکتے ہیں یہ پہلے نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ ہائی لیول کی اس قسم کی بریفنگ ہوئی جو بریفنگ اٹرنی جنرل نے فہیڈل کیبینٹ کو دیکھا تو اب اس کے بعد جو ہے اس پہ پالیسی بنائے جائے گی اس پہ انہوں نے رکمنڈیشن بھی نہیں رکمنڈیشن ان کی یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن بنایا جائے کمیشن اس چیز کو پروب کرے کہ فکس رسپانس بریٹی کہ یہ اتنے بڑے ایوارڈ جو ہیں ون بلین ڈالر کا جو خرب اور روپے کا ہے ایک خرب سے بھی جائے دے اور اس سے زیادہ بھی آنے والے ہیں ایوارڈ ابھی اور مزید آئیں گے یہ تو یہ تو شروع بات ہے تو اس کی رسپانس بریٹی فکس کریں کہ مزار کون ہے اس پہ سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں مین کیسیز کون کون سے کارکک ہو گیا اریکو دککہ ہو گیا اور یہ برادشیٹ ہے نیب کا ایک کیس ہے برادشیٹ کا جس میں ایک فرم ہائر کی دی تھی کہ جو انٹرنیکشنل بلین اقوامی طور پر جو اساسیں ہیں لوگوں کے جن انکرپشن کی ان کی ڈیڈکٹ کرنا اس پہ ایک ایگریمنٹ تھا مشرف دور میں تو وہ ایگریمنٹ پہ بھی ہم نے اس پہ کمپلائی جانی وہ نہیں ہوا وہ فرم جو ہے وہ چلی گئی بلین اقوامی عدالت میں اس میں وہاں آپ کے خلاف جائے ایکیس میلین ڈالر کا جو ہے وہ ابھی ریسنٹی جو آپ کے خلاف آیا ہے یعنی ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں ایک خرب سے زاہد پاکستان نے ہر صورت پہ کرنے یہ جو ہیں یہ یہ فکس ہو گئے اور کچھ مزید ہونے ابھی ان کی کچھ اماؤنٹ اس ریکوڈکٹ میں جو ان کا کلیم ہے وہ گیارہ شہر یا پانچ بلین ڈالر کا اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں یہ ڈیٹنمنٹ ہو گیا ہے کہ آپ نے پے کرنے آپ کتنا کرنے کوانٹم سٹیج ہو چکی ہے اب یہ دو تین دن میں اناؤنس ہو جائے گا کم از کم دو تین بلین ڈالر یہ بھی چانسز ہیں کہ دو بلین ڈالر سے اوپر ہو جو صرف ریکوڈکٹ میں آپ نے دینی ہے ابھی ہم اس پیسے سے دیئے بغیر بچ نہیں سکتے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس میں آپشن یہ ہے کہ آپ مزید نگوشیڈ کریں آؤٹ آف کورٹ سٹلمنٹ کریں تو وہ بھی عمومن یہ ہوتا ہے کہ کمپنی زیادہ تر جس طرح عمومن کیس ہوتے ہیں تو کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے آپ سٹلمنٹ کرتے ہیں اس کمپنی کو یہ بھی لالک دیتا ہے آؤٹ آف کورٹ سٹلمنٹ ریکوڈک میں برات چیز چل بھی رہی ہے کوئی دو سیشن ہو چکے ہیں اٹانی جنرل لا مرسٹر امریکہ گئے تھے انہوں نے ملاقات بھی کی اس میں ان کا بار بار یہ ہے کہ ہم ہم سے آپ لینے یعنی کوئی سٹلمنٹ کر دیں کوئی ہو لیکن انہوں نے جو اماؤنٹ بتائی ہے وہ پاکستان تو سٹلمنٹ چل رہی ہے اب جو موجودہ حکومت یہ لا مرسٹر اٹانی جنرل یہ کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ معاملہ اتنا بڑا ہے یہ آسانی سے حل نہیں ہو اس میں اب جو صرف فکیلوں کی مرد میں پیسے ہیں وہ اتنے زیادہ لگ رہے ہیں کہ پندر آراب پہلی حکومت نے دیے اس حکومت نے آئیس ایک چھے ایک سال کے اندر اندر دس ملین دے دیے تو ملگ آپ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اب معاملہ سٹل ہو جائے اس کی پریفرنس لسٹ میں ہے یہ بلکل اس کی پریفرنس ہے اور یہ لگ رہے ہیں لگ رہا ہے کہ اس معاملات ہے لیکن یہ آسانی سے معاملہ سٹل نہیں ہوئی کچھ معاملات ہیں آئی پی پیز کے جن کو آپ نے پیسے کرنا ہے وہ لوکل ہیں لوگ جن کو آپ نے اب یہیں ان کو انگیز کر سکتے ہیں دوسر کچھ معاملات ہیں ریکورڈٹیگ ہو گیا کارکے ہو گیا یہ انٹرنیچنل ہو گیا کارکے میں تو چلو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خرپشن کے نئے ایویڈنس آئے ہیں جس کی بیس پہ آپ نے نیا کیس چیلنج کر دی اب ریکرڈ ہے کہ یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونی ہے یہ کیسے ہوگی یہ معاملہ ہے اس کے علاوہ جو اٹانی جنرل نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب جو نیکسٹ آپ نے ایگریمنٹ کرنے ہیں جس طرح آپ ایل جنل جی کا کیا وہ بھی معاملہ لگ رہا تھا کہیں کہ وہ بھی چلا جائے ایران پائپ لائن ہاں یہ بھی آج کل جب بھی کوئی ایگریمنٹ اس طرح کا ہو تو وہ جو ہے وہ ریکمنٹ انہوں نے کہا کہ اٹانی جنرل آفز کو دکھایا جائے کہ جی کنسٹ کیا جائے کہ کس قسم کا ہم جائے کریں اور پھر نیگوشیٹ جب آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنی ہے تو وہ فوری کریں اور ٹائم گین کریں جلدی کریں تو یہ معاملات انہوں نے کوئی ایڈوائز کی ہے اٹانی جنرل آفز تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے موجودہ گورنمنٹ اس کا فوکس یہ ہے کہ جلد 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 جو ایوارڈ آ رہے ہیں ان کو کیا جائے لیکن اس میں اٹانی جنرل آفز نے یہ بھی کہا اٹانی جنرل نے کہا کہ صرف میرے پاس ایک بندہ ہے جو انٹرکنل آرک ایکسپرٹ پاکستان میں ہیں ان لوگ نہیں ہیں یا ہیں جو سسٹم میں موجود نہیں ہیں کسی نے توجہی نہیں ہے اس طرح فوکس نہیں کیا پیسے آئے بلا تکلف دیتے رہے کبھی ٹریننگ کے لیے نہیں بنایا اب دیکھیں تو آپ دیکھا جائے تو فارن آفز میں کوئی ایکسپرٹ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ جو موجودہ جو آپ میں نے دیکھا ہے ینگ لائل لامت کے پڑے ہوئی اٹانی جنرل آفز میں بیٹھے ہیں تو وہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں انٹرنشپ یہ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ انسینٹیوی نہیں ہے کہ اتنا بڑا انڈیا میں اگر ایس کمپیرٹ ہو دیکھیں تو انٹرنیکٹ لیٹیگیشن کے لیے انہوں نے پورا ایک آفز بنایا ہوئے جو ان کی سنائے کہ وہ مین ہے اور اس میں پورا اسٹیوٹ ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں اور اسی طرح وہ کامیاب ہوتے ہیں اب دیکھیں وہاں جیسا کربوشن کا کیس تھا ان کا لوکل وکیل تھا ہم نے ایک وکیل کیا باہر سے ہائر کیا اور اس کو ہم نے ملینز ڈالر میں پیمٹ کی اور اس نے مفت کیس لڑا دوسرے میں تو ہمارے دو تین لوگ جو ہیں ہم ان کو بھی نہیں ہیں جیسے مخدوم علی خان ہو گئے اس کے نامے یہ جو فروغ نصیم صاحب کو بھی چھوڑا بہت ہے بتا ہے سلمان بڑھ صاحب ہیں جو انٹرنیشنل ڈیٹیگیشن میں پیش ہوتے ہیں لیکن زیادہ تار جو ہیں مخدوم علی خان ہی ہیں جو کرتے ہیں یا ایمر ملال صوفی ایمر ملال صوفی کا میں سمجھ رہا تھا لیکن ریکوڈے کیس میں وہ تھے اور برارڈ شیٹ میں بھی وہ تھے جس میں ہمیں ایوارڈ آیا تو یہ آپ دیکھیں پرانی حکومتوں نے ان کے پاس اپشن تھا اس کو مینیز کر سکتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے بیس بلین ڈالر سے اگر ایک بات اسی بلین پہ جاتی ہے اسی بلین سے آپ نو سو بلین پہ جاتی ہے تو ہم کیا کہیں نائلی کہیں دیلی بریٹلی جو ہے وہ ایسا کیا گیا ایس خوزانے کے ساتھ کھلیوار کیا گیا آج ہم اگر دیکھیں بات کرتے ہیں کہ ہمیں چھ بلین ہم ایک ایک بلین ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں ہم دنیا کے پاس جا رہے ہیں اور ایک بلین ڈالر یہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا کہ ہم نے صرف وکیلوں کو دینا جس کا ہمیں نقصان ہی نقصانے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نہیں ہے آپ دیکھیں تو اس معاملے میں ہے کہ اس حکومت نے اس لیکنس کی اس طرح جس سے کس ایفیشنسی سے کام کرنا تھا وہ اس طرح نہیں کی کیونکہ یہ جو بیسیکلی جو ایوارڈ آئے آپ کے لیے یہ ایک عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر ہیں ایک ایگریمنٹ ہوا اگر ایگریمنٹ غلط ہوا گورنمنٹ نے غلط کیا تو اس میں عدالتوں نے انٹروین کیا یہ زیادہ تر جو فیصلے ہیں یہ افتخار چودیس آپ کی عدالت کے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ افتخار چودیس آپ کی عدالت پر بھی بڑے الزامات تھے نہیں وہ میرا خیال ہے ان کی انٹینشن پر آپ جوگی کریں لیکن وہ اپنی سمجھ میں تھی اس میں کہ جی ریکوڈ ایک کاموائلہ غلط ہوا لیکن اب جب ہو گیا آپ کو یہ چیز سمجھانے جانے کی تھی کہ آپ انٹرینشن کورڈ میں آئے جائیں گے تو آپ اتنی بڑی لیابریٹی ہوگی آپ اتنے زیادہ ان کو اتنا نل انڈ وائیڈ یہاں لیز کو کینسل نہ کریں جب آپ نے لیز کینسل کروائی نہیں کی ذمہداروں کا تحین ہوگا جن لوگوں نے یہ کی آپ کی سٹوری میں یہ بھی آج حامل تھا کہ سینئر ایڈیوکیٹ نے گورنمنٹ کو یہ بھی ایڈوائز کی میرا نیشہار یہ ہے اس ایسٹیٹ ہماری جو پالیسی تھی اس کا فیلیر ہے جس میں ہم نے جو انویسمنٹ تھی پاکستان میں وہ انویسمنٹ آپ رکھتی کیونکہ جو لائر مومنٹ ہم نے بہت بڑی کی اس کے بعد اس نے بجائے اس کی جو آپ کی ایڈیکٹیو تھی اس کو فسلیٹ کرتی معاشی معاملات انہوں نے بلکہ زیادہ ٹاف ٹائم دیا ایک ایک چیز کو ایگریمنٹ کو دیکھنا ہر معاملے میں عدالتوں نے انٹروین کرنا شروع کیا اور اس کے بہت ساری چیز نے رکھ بھی گئی نیب اور یہ جو عدالتیں ہماری انہوں نے دس سال میں جو کچھ کیا میرا خیال ہے اس کا فائدہ پت نہیں کرپشن کسی کو سزا تو کسی کو بھی نہیں لیکن اس کا ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا یہ وارڈ کی جو بنیاد ہے یہ بہت سارے فیصلے ہیں جو ہیں اب آپ کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نیر فیچر میں آخری لین میرا خیال ہے کہ اس میں جو ان کی پلاننگ ہے وہ تو بڑی اچھی ہے کہ یہ آوٹ آف پورٹ سیٹلمنٹ کی جائے جلدی جلدی بلکل ان کا ہے اور اس میں اصل میں یہ بھی ہے کہ ہماری سیول ملٹری جو دونوں قیادتے ہیں جو اس میں ان کو جو ایج آسل ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیم پیل عمومت یہ ہوتا تھا کہ اب جب کلوشن کے کیس آیا نواز شریف صاحب کا تو نواز شریف نے کہا کہ میرا کیا تلق ہے یہ ان کو ریفر کر دے ملٹری اچھا بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں تھا اب یہاں جو لگ رہا ہے کہ کورڈینیشن ایک ملہا یگانگت ہے اور کورڈینیشن ہے جس کی ونید سے ہم خوف فل ہیں کہ جو بھی ہوگا اس میں پوری سٹیٹ کھڑی ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ یہ فیصلہ ہے یہ پرائیم میریسٹر نے کیا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی اب جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں اسٹیبلشمنٹ اور سیوریان گورنمنٹ ایک ہے ناظرین آج یہ پوزیشن بڑا شور مچاتی کہ ایم ایف کے پاس چلے گئے وہاں سے بیخ مانگ رہے ہیں وہاں سے بیخ مانگ رہے ہیں لیکن وہ پوزیشن کبھی بھی یہ نہیں بتاتی کہ وہ پیسہ بیخ مانگنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے وہ پیسہ اتنی خطیر رکم اتنی بڑی اماؤن کہاں چلی گئی یا مزید کیسے کیسے اس نے جو ہے نا وہ پاکستان کی خوزانے سے کو جو ہے نا وہ باہر ہم نے لوگوں کو دینا ہے اور اس کا پاکستان کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہونا ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہماری طرف سے یہی کچھ اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ